میں آپ کو شاجہ سسٹر کچن کونر میں خوش آمدید کہتی ہوں آج میں آپ کے لئے لائیں بہت ہی مزیدار ریسپی آلو کے پرانٹھے میں آج آپ کو آلو کے پرانٹھے بنانے کی ریسپی بتاؤں گی جو بہت ہی آسان اور سمپل طریقے سے بنتے ہیں جیسے کہ رمضان ہے آپ سیری میں سے بنا کے ضرور کھائیے گا میں آج آپ کو آلو کے پرانٹھے بنانے کی ریسپی بتاؤں گی جس میں جو چیزیں شامل ہوتی وہ یہ ہیں we get half کے جی میں آلو لیا ہے ایک کٹوری میں نے دھنیے کی لئی ہے ایک چمچ میں نے نمک Totally ایک کوٹی بھی مرچ میں نے ایک چمچ والے گیا ہے والی کھائیے جلو کھائیے میں نے ایکوٹوش ایک آدی چمرج میں نے عیوان لیا ہے ایک ادد میں نے ہری مرچ سے اور ایک چنچ میں نے کوٹی بھی مرچوں کا لیا ہے پر تیل میں نے حضر ضرورت لیا ہے ناظلین میں نے أوٹ ازیال گیا اور بھرہ believe م Pencil allowed ممت کریں نیکنihu ممت کریں لائل مرش کیلپ قI 이렇게 کشا ambacho کشا چو یہ میں نے اس کے اندر یہ میں نے اجوان ڈالی اس کے اندر اجوان سے خوشبو بہت آتی ہے اور پرانٹھے بہت مزے کے بنتے ہیں یہ میں نے نمک ڈالا ہے اس کے اندر میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی ناظرین نے سارے مسائلیں اس میں مکس کر لیا اس کا گھرتہ بنا لیا اب اس بھرتے کو میں پرائی پان میں تیل ڈال کے اس کو فرائی کروں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ نے یہ تیل ڈال لیا اس کے اندر تھوڑا سا تیل ڈال لیا زیادہ نہیں تاکہ بھرتہ اس میں تھوڑا سا بھونجے تاکہ اس میں سے حریم مرچوں مغرکی ہمک نائے ناظرین نے آپ کو زیرہ نہیں بتایا تھا آپ نے اس میں زیرہ بھی آٹ کرنا ہے یہ جب تلنے لگیں گے بھرتہ اس میں تھوڑا سا زیرہ ڈال لیں لادی چمچی آپ نے زیرہ کو تھوڑا سا گھن لیں لے لیکن اس میں سے خوشبو ہونے لگے یہ زیرہ بھون رہا ہے ہمیں اس میں یہ بھرتہ ڈال لگیں اسے بھرتے کو ڈال کے فرائی کریں اسے بھرتے کو ڈال کے فرائی کرنا ہے کہ مرچوں گی جو اس میں تھوڑی ختم ہو جہاں یہ بھونہ بھونہ لگے اس میں سے مرچوں گی ہمک نائے جیب سے میں اس کو اس لیے بھونتی ہوں کہ یہ جو مرچوں گی اس میں سے دھسک ہوتی ہے وہ انہیں آئے گی اچھی مرچوں کی کچھ لوگ اس کو اسے بھی بنا لیتے ہیں جیسے بھرتہ بنائے اور ساتھی اس کی فیلنگ پرانٹھوں میں بھری اور پرانٹھے بھنا لگے لیکن اگر آپ اسے فرائی کر کے بنائیں گے تو یہ مرچوں کی جو دھسا کیا اور اس کی کچھے پن کی آتی ہیں مرچوں کی وہ نہیں آئے گی یہ پرانٹھے بھی مزیدار بنیں گے اور تجھسکی بنیں گے اور اچھے بھی بنیں گے پانچ منٹ فرائی کرنا ہے جب یہ فرائی ہو جائے اسے برطن میں آرک سے ڈیش میں نکال لیں اور اس کے پرانٹھے اس کے پرانٹھے ہو گیا ہے اسے بڑی پیاری خوشبو ہور ہیں مصالوں کی اب میں اس کو پرانٹھے لیں گے اور آپ کو آگے سے پرانٹھے بناوں گے اور اچھے پرانٹھے بنا لیں گے اب آپ کو دکھاتی ہوں آپ نے اسے کرکے چھوٹی 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 سی یہ توانانی ہے روٹی اسے بیل کے پرانٹھے اسے بیل کے اسے فیلنگ بھرمی ہے بھرتے کی جو آپ نے بنا ہی ہے جب کیا ہے بیلی اپنے ایسے بیلی اس کو پیلی ایسی دوسری کڑی کیا بیلی میں اپنے ایسی بیلی اور اس کے اندار فیلیں ہوگی اس پہ بہت بہت بیلی ایسا دنگی بڑھیں جنہاں نہ پڑھیں اس سے پیانٹے پھرجتے ہیں اس کے پورے سے کوٹ کریں اگر اسے رکھ کے سکویس سے پی لیں اب اس کو توبے پہ ڈال دیں جب ایک سٹائٹ سے پک جائے تو اسے پلٹ لیں اب میں آپ کو اس کو پلٹ کر دکھاؤں گی دوسری طرح سے پک جائے جب اس طرف سے پک جائے گا پھر ہم اسے تیل لگائیں گے اب اس بچیں توبے پھر ہماس جائے گiese بج PARAM ہمارا تیار ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبکرائب کرنا مد بھولیے گا تاکہ میری آنے والی نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ